اسلام علیکم میں ہوں فاروق ثانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سٹوڈیو ثانی میری آج کی ویڈیو ایسے تمام بچوں کے لیے ہے جو یا تو میٹرک پاس کر چکے ہیں یا میٹرک کی ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں یہ وہ عمر ہوتی ہے جب ہمیں ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ آگے ہم کس فیلڈ میں اپنا کریئر بنائیں گے کس راستے پر چل کے ہمیں ایک شاندار مستقبل مل سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دوں گا چاہے آپ نے میٹرک بہالوجی کے ساتھ کیا ہو یا کمپیوٹر سائنس کے ساتھ کیا ہو یا میٹرک آرٹس کے ساتھ کیا ہو آپ کا کوئی بھی سابجیکٹ ہو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی پڑھائی کو آگے جاری رکھ سکتے ہیں یا جوب تلاش کر سکتے ہیں یا میٹرک کے بعد ہی آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے خود سے پوچھنا ہے کہ آپ کا خواب کیا ہے آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے آپ خود کو کیسا ایمیجن کرتے آ رہے ہیں آپ نے کس کو اپنا رول مارڈل بنا کے رکھا ہوئے ہیں آپ من ہی من میں اپنی جو تصویر بناتے ہیں وہ کیسی ہے اور پھر آپ نے خود سے چند سوال پوچھنے ہیں یہ انتہائی بنیادی سوال ہیں جو آپ کی توجہ دلوائیں گے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کی طرف جو آپ کو آپ سے ملوائیں گے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان سوالوں کو لکھتے جائیں اور پھر ان کے جواب لکھیں تاکہ یہ آپ کے پاس محفوظ ہوں یہ ایک طرح سے آپ کا پرسنیلٹی انیلیسز ہو جائے گا اور یہ آپ کو مدد دے گا آگے فیصلے کرنے میں آپ خود سے پوچھیں کہ مجھے کیا پسند ہے کون سا مضمون مجھے دلچسپ لگتا ہے میں کتنا پیسہ کمانا چاہتا ہوں کیا میں مزید آٹھ سال بنا کچھ کمائے گزارہ کر سکتا ہوں نوکری اور کاروبار میں سے مجھے کس کا انتخاب کرنا چاہیے میرا رول مارڈل کون ہے مجھے کس چیز سے ڈر لگتا ہے کیا چیز مجھے خوشی دیتی ہے میرے موجودہ مالی حالات کیسے ہیں میرے خواب کیسے پورے ہوں گے یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو آپ نے خود سے پوچھنا ہے اور یہ سوال ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں کیا خوبیاں ہیں کیا طاقتیں چھپی ہوئیں ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیپ وائلز کہ اگر آپ نے میٹرک بائلجی کے ساتھ کیا ہے تو آپ آگے کیا کر سکتے ہیں فارمل ایڈوکیشن کی طرف اگر ہم جائیں تو آپ ایف ایسی پری میڈیکل کر سکتے ہیں آپ ایف ایسی پری انجینئرنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں آپ ایف ای بھی کر سکتے ہیں آپ ڈی ای بھی کر سکتے ہیں ڈیپلومہ 3A ڈیسی ایسیٹ انجینئرنگ کا اور اس کے علاوہ آپ ڈی کوم کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کومس کا شوق رکھتے ہیں یہ ساری ڈگریز آپ کر سکتے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم سکلز کی بات کریں تو بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن میں آپ سیٹیفیکیشن کر سکتے ہیں اپنے سکلز کو امپروف کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں ایک آپ میڈیکل ڈیپلومہ کر سکتے ہیں اوٹی کر سکتے ہیں آپ ڈیسپینسنگ کی طرف جا سکتے ہیں کیٹیگری بی کی طرف جا سکتے ہیں پھر آپ کمپیوٹر ڈیپلومہ کر سکتے ہیں ہارڈوئر میں آپ کمپیوٹر کی ایپلیکیشنز کے کورسز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ جو ہے کانٹینٹ کیئیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو یہ کچھ courses ہیں جو آپ after جو matric with biology کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے matric میں computer رکھا ہے bio نہیں ہے تو پھر صرف یہ problem ہوگا کہ آپ medical کی کچھ courses نہیں کر سکیں گے formal education میں آپ ICS کی طرف جا سکتے ہیں FAC pre engineering کر سکتے ہیں FA کر سکتے ہیں DA کی طرف جا سکتے ہیں یا پھر آپ decom کر سکتے ہیں تو یہ سارے courses وہ ہیں جو آپ matric computer science پڑھنے کے بعد کر سکتے ہیں آپ ایک اچھی field یہاں پہ رہتے ہوئے چن سکتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے courses ہیں جو computer related ہیں آپ after matric computer science کر سکتے ہیں اس میں computer hardware computer applications کے courses ہیں آپ graphic designing کر سکتے ہیں آپ technical and vocational training courses کی طرف بھی جا سکتے ہیں آپ اس skill سیکھ سکتے ہیں آپ content creation کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ digital marketing کی طرف بھی جا سکتے ہیں اب یہ وہ سارے courses ہیں جو آپ matric میں computer پڑھنے کے بعد کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ courses اور degree میں یہ فرق ہے کہ courses کے بعد آپ فوری طور پر practical work میں آ جائیں گے اب اگر کسی نے matric arts کے ساتھ کیا ہوا ہے simple matric ہے humanities group کے ساتھ یا کوئی بھی general subject تو وہ fa کر سکتے ہیں fa it کر سکتے ہیں وہ آگے چل کے dcom میں admission بھی لے سکتے ہیں اور وہ performing art music acting اس لائن پر بھی چل سکتے ہیں اور ان پیلز کا بہت scope ہے آگے چل کے آپ دیکھیں کہ arts کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ہر جگہ نمائی نظر آتے ہیں تو آرٹس کا بہت wide scope ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے matric simple کیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر اسی طرح جو short courses آپ کر سکتے ہیں matric arts کے ساتھ وہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ ڈیفرنٹ قسم کے courses کر سکتے ہیں آپ graphic designing میں بھی جا سکتے ہیں technical courses بھی کر سکتے ہیں content creation, digital marketing اور computer courses تو ہر کو ہی کر سکتا ہے اور یہ سب کو کرنے چاہیے چاہے آپ نے سائنس پڑھی ہو چاہے آپ نے آرٹس پڑھی ہو چاہے آپ نے کمپیوٹر پڑھا ہو آپ کو کمپیوٹر کی basic learning ہونی چاہیے تو یہ وہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جاب کی طرف آئیں تو بہت ساری ایسی جاب ہیں جو آپ matric کے فوراں بعد جوائن کر سکتے ہیں جیسے آرمی کے اندر آپ جا سکتے ہیں Air Force, Navy جوائن کر سکتے ہیں police میں کانسٹیبل کی جو جاب ہوتی ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں پھر اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں دیکھیں تو پرائیوٹ سیکٹر میں بہت اچھی جاب تو نہیں ملتی لیکن لائک آفیس اسسٹینٹ آفیس پوائز آپ کسی اچھی ریسٹینٹ میں ویٹر کے طور پر انچورنس ایجنٹ یا سیلز پرسن کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں یہ ساری جاب ہیں بٹ میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ matric کے بعد آپ بزنس میں آنا چاہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ کا آلریڈی کوئی فیملی بزنس ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں انگیج ہو جائیں اگر تو آپ آسانی سے بزنس مینج کر سکتے ہیں تو ضرور اسی آپشن کو چوز کیجئے گا زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہوتا ہے پیسہ کمانا آپ جتنا بھی اچھا پڑ جائیں گے بہت اچھی نوکری کر لیں گے لیکن رہیں گے تو آپ ایک نوکر ہی نہ نوکری ضرور کیجئے لیکن سیکھنے کے لئے بٹ ارٹی میٹلی اپنے بزنس کی طرف جائیے